امریکن اسوسییشن آف پیڈیارٹرکس امریکن میڈیکل اسوسییشن اور ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن ڈبلی ایچو کے مطابق ماں کا دودھ ہی بچے کے لیے سب سے فیدہ منت ہے ہر جو فارمولا ملک ہے یا جو ڈبے والا دودھ ہے اس پہ انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ قدرتی دودھ نہیں ہے ماں ہمیشہ بچے کو دودھ پڑا یا بچے کے لیے ماں کا دودھ ہی سب سے بہترین ہے بہترین غزہ ہے تو آپ وہ لکھا ہوا بھی نہیں پڑھ سکتے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ماں کا دودھ ہی بچے کے لیے بہترین ہے تو وہ سمجھ لیں کہ آپ کو وہ پھر رکمنٹ بھی کر رہے ہیں پلاہ بھی رہے ہیں تو وہ آپ کو یلہ سمجھتے ہیں یڑا سمجھتے ہیں آپ کو آپ کو انٹیلیکچول لیول اتنا گرہ ہوا سمجھتے ہیں کہ آپ لکھا ہوا بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں خود وہ کہہ رہے ہیں یار بنانے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ قدرتی دودھ نہیں ہے ماں کا دودھ ہی بچے کے لئے بہترین گزہ آئے تو جب وہ بنانے والے ہی کہہ رہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ بچے کو ماں کا دودھ نہ پلائیں آج ہم ایک انتہائی اہم ٹاپک پر بات کرنے لگیں جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کون سو دودھ پلانا چاہیے ماں کا دودھ یا فارمولا ملک ڈبے والا دودھ یہ بچے کی زندگی کے لئے سب سے اہم فیصلہ ہوتا ہے جو آپ خود کرتے ہیں آپ کے غلط فیصلے سے بچے کی پوری زندگی تباہ ہو سکتی ہے جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اگر اپریشن کے ذریعے سے ہوا ہے تو جیسے ہی ماں ہوش میں آئے دو تین گھنٹے کے بعد بچے کو ماں کا دودھ دیں ماں کے دودھ کا ایک کترہ فارمولا ملک کے ہزار کتروں سے بھی زیادہ طاقت وارہ ہیل دی ہے کیونکہ جو ایمیونٹی بچہ دنیا میں آ گیا ہے اس کو جرسیموں سے لڑنے کے خلاف اپنی سٹیٹیجی بنانی ہے جدو جہد خود کرنی ہے بیماری سے خود لڑنا ہے پہلے تو ماں کی پیٹ میں تھا ماں اسے پروٹیکٹ کر رہے تھی اب اسے خود لڑنا ہے تو لڑنے کی صلاحیت فارمولا ملک سے ہرگز نہیں آئے گی وہ آئے گی جب بچہ ماں کا دودھ پیے گا انٹی بارڈیز ماں کے دودھ سے ہی بچے میں منتقل ہوں گی جرسیموں سے لڑنے کی طاقت بس یہ سمجھ لیں اگر آپ بچے کو ایک طاقتور ہیلزی زندگی دینا چاہتے ہیں تو ماں کا دودھ پیلائیں ہمیشہ ماں کا دودھ پیلائیں بچے کو فارمولا ملک کی طرف ہرگزہ آپ نے نہیں جانا تو لوگ جاتے کیوں ہیں فارمولا ملک کی طرف آپ کا سوال ہوگا تین چیزیں ہوتی ہیں جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تین چیزیں ہر بچے کے ساتھ ہوتی ہیں کوئی اس میں زیادہ پرشان ہونے اور بات نہیں ہے جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کا دودھ پیے گا اس کی آزار ڈیولیوڈ نہیں ہے پورے طریقے سے کام نہیں کر رہے فارمولا نہیں ہے جس کی وجہ سے بچے کو موشن لگ جاتے ہیں بعض اوقات الٹی آ جاتی ہے یا پھر کولک پیل جو گیس کا مسئلہ ہے کیونکہ دودھ حضم نہیں ہو رہا بچے کو آزار اس کے ڈیولیوڈ نہیں ہے فارمولا نہیں ہے مکمل طور پر اسی وجہ سے یہ تین چیزیں پیش آتی ہیں ڈاکٹر مہری اطفال کے پاس بچے کو لے جاتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے بچے کو ماں کا دودھ چھڑا دیتا ہے کہ بچہ ماں کے دودھ کو حضم نہیں کر رہا آپ یہ فارمولا مل کے ڈبے والا دودھ پیلائیں وہ ریکمینڈ آپ کو کر دیتا ہے آپ خوش ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے بچہ موشن لگ رہے تھے بچے کو بچہ ہمارا کمزور ہو رہا تھا تو آپ پھر ڈبے والے دودھ پہ آ جاتے ہیں بچے کو لے آتے ہیں دپے والا دودھ آپ نے سوچ ہے کہ وہ جو بچوں والا ڈاکٹر ہے وہ کیوں لکھتا ہے کیونکہ اس کو کمیشن ملتا ہے وہ سب جانتا ہے کہ ماں کا دودھ ہی سب سے زیادہ طاقت ورہل دیئے اسے یہ بھی پتا ہے کہ یہ معمول کا کام ہے کوئی پرشان ہونے والی بات نہیں ہے اگر بچے کو موشن لگ پیئے ہیں الٹی آتی ہے یا کالک پیئے ہیں گیا سے بچہ روتا ہے درد کرتا ہے لیکن وہ اپنے کمیشن کی خاطر جتنے ڈبے فروغت ہوں گے اس ایریا میں اس مہینے میں وہ اس کا کمیشن اس کو جائے گا اسی کمیشن کی خاطر وہ آپ کے بچے کی زندگی تباہ کر دیتا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے اس بچے کے مقابلے میں کہیں زیادہ زراسیموں سے لڑنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس میں فارمولا ملک بچہ جو فارمولا ملک استعمال کرتا ہے جیسے ہی کوئی فلو آئے گا نزلہ زکام آئے گا کوئی بھی سیچوئیشن اسی طریقے سے آئے گی وہ سب سے پہلے اس کا شکار ہوگا کیونکہ اس میں لڑنے کی صلاحیت تو نہیں ہے ایمیونٹی وہ کہاں سے حاصل کرے گا دبے میں تو کوئی ایمیونٹی نہیں ہے جو اس کو بیماریوں سے لڑنے میں اس کی مدد کرے گی جس کی وجہ سے پھر آپ دیکھیں آپ کے ایک غلط فیصلے سے آپ بچے کی زندگی بھی دعو پہ لگا دیتے ہیں اور اپنا بھی نقصان کرتے ہیں پیسو کا بھی اور خود اٹینشن کتنی ہوتے کہ بچہ بیمار ہے وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو قدرتی چیز ہی نہیں دی ماں کا دو جو قدرت نے بنایا ہے وہ بچے کے لیے بنایا ہے آپ جب اسے وہ پلانہ ہی نہیں دے رہے تو بچہ پھر بیمار ہی ہوگا آپ کے پیسے ہی خارچوں گے ایک غلط فیصلے سے آپ کے لاکھ روپے خارچ ہو جاتے ہیں صرف بچوں میں ماں کا دودھ پلائیں بچے اور ماں کی سیعت کے لیے بہتر ہے اب ہوتا ہے کیا ہے کہ اکثر عورتیں ماں وہ دودھ نہیں پلاتیں کیوں نہیں پلاتیں کیوں نہیں پلاتیں یہ سب سے اہم سوال ہے کیونکہ ان کو ان کی سہیلیوں نے ہوتا ہے کہ اگر آپ نے بچے کو دودھ پلائیا تو آپ کا بریس جو ہے نا وہ پتہ لٹک جائیں گے کیا ہو جائے گا آپ کا فگر خراب ہو جائے گا غلط چیزیں اس کے دماغ میں ڈال دیتے ہیں یا پھر ماں کو خود کو جلدی ہوتی ہے پانس سے دس منٹ وہ ٹک کی نہیں بیٹھ سکتی کہ بچے کو دودھ پلا دیں اگر آپ اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ بچے کو اپنا دودھ پلائیں تو پھر بچے پیدا ہی نہ کریں آپ ایک بیمار بچہ دنیا میں لے کے آئیں گے اگر آپ اپنا دودھ نہیں پلاتے دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ ماں کا دودھ ہی نہیں ہے یار وہ بچہ ہے اس کو صرف ایک دو کترے ہی چاہیے ہوتے ہیں یہ نہیں کہ پوری بالٹیو اس نے پینی ہے ماں کا دودھ اہستہ اہستہ سے آتا ہے بچے کی روٹین کے مطابق اس کی خوراک کے مطابق بچے کو ضرورت نہیں ہوتی زیادہ ایک دو کترے ہی اس کے لئے کافی ہیں یہ نہیں کہ اس نے پوری بالٹیو پی جانی ہے خود سوچیں بچے کو اگر آپ نے ہیلتی بنانا ہے طاقتور بنانا ہے تو ماں کا دودھ پلائیں ماں کے دودھ سے زیادہ کوئی بھی طاقتور ہیلتی چیز اس کے لئے نہیں ہے اور یہ بچے کے لئے فیدہ مند نہیں ہے ماں کے لئے بھی ہے اگر ماں بچے کو دودھ نہیں پلاتی تو بریسٹ کینسر کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں ہڈیاں ان کی بھربری ہو جاتی ہیں ٹینشن اس میں آپ کے بریسٹ میں پین ہوتا ہے درد ہوتا ہے تو اس سے بچے مختلف بیماریوں سے یہ ماں کو بھی بچاتا ہے بچے کو دودھ پلانا اکیلہ بچے کو فیدہ نہیں ہے دونوں کا فیدہ ہے اس میں تو آپ کے ایک غلط فیصلے دے آپ اپنی پوری جو فیملی کی زندگی ہے وہ دعو پہ لگا دیتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مسیحہ آپ کو بتائے گا وہ آپ کو کیسے بتائے گا اس نے تو کمیشن لیا ہوا ہے وہ لکھے گا تو اس کے اس کو پیسے ملیں گے اگر وہ یہ کہہ دے کہ آپ بچے کو ماں کا دودھ پلیں تو آپ تو اس کے پاس جانا ہی چھوڑ دیں کیوں؟ کیونکہ آپ مختلف بیماریوں سے بچ جائیں گے جس کی وجہ سے وہ سارا اپنا نظام دیکھتا ہے نا اگر اس کو فارمولا ملک لکھ دیا تو یہ روزانہ ہی بیمار ہوگا تو جیسے ہی بیمار ہوگا تو میرے پاس آئے گا تو اسی طریقے سے وہ اپنی فیوچر کی پلاننگ پہلے سے کر کے بیٹھا ہے کہ ایک غلط فیصلہ ان کی پوری زندگی یا میری کمائی کا سبب بنے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ کا فرض ہے اس کو شیئر کریں تاکہ لوگ بچے کو صرف ماں کا دودھ پلائیں